اسلام علیکم فرنڈ یوگے نیوز اپڈیٹ چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے ہونسیکٹری پریٹی پٹیل کی جانب سے ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس پر عمل درامت بہت جلد کیا جائے گا جو کہ یورپی شہریوں کے لیے ہے جن میں مزید یورپی شہریوں کے لیے ازادانہ طور پر عام دو رفت یورپ میں یعنی کہ انگلینڈ میں آنے کی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی کیونکہ ایک نیا منصوبہ پریٹی پٹیل کے بنایا جا رہا ہے اور بریکزٹ سے پہلے برطانیہ میں جا کر رہائش اختیار کر لیتے تھے یورپی شہری جس سے پاکستانی بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے تو فرنڈ اس حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے پریٹی پٹیل کا نیا منصوبہ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری ہے تو فرنڈ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اور لاس تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ یورپی ممالک کے شہری بریکزٹ سے پہلے برطانیہ میں جا کر ریائش اختیار کر لیتے تھے اور اس سہولت سے پاکستانیوں سمیت یورپی شہریوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا تھا لیکن بریکزٹ نے سب بدل دیا ہے اب برطانیہ منتقلی کی سہولت تو ختم ہو گئی لیکن اب برطانیہ نے ملک میں آنے والے یورپی شہریوں کے لیے ایسی شرائط عید کرنے کا منظوبہ بنا لیا ہے جس کے بعد یورپی شہریوں کی برطانیہ میں ازادانہ آمد و رافت ختم ہو جائے گی جیسا کہ یوکے کی ہوم سیکٹری فریتی پٹیل ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہی ہیں جس پر عمل درامل سے یورپی شہریوں کی مشکل بڑھ جائے گی یعنی کہ ازادانہ آمد و رافت ختم ہو جائے گی جبکہ اب تک یعنی کہ بریکزٹ کے باوجود یورپی شہری بغیر ویزا اور کسی فی کے برطانیہ جا سکتے تھے اور یوکے میں چھ ماہ تک قیام کر سکتے تھے اور اسی طرح برطانوی شہریوں کو یہی سہولت یورپی یونین کے رکن ممالک میں حاصل تھی مگر اب جب سے پریتی پٹیل نے نیا منصوبہ یعنی کہ امریکن طرز کا ڈیجیٹل سسٹم کا پلان بنایا ہے تو اس کے بعد اب دوسری طرف یورپی یونین نے بھی اپنے شہریوں کے سفر پر شرائط آئیت کرنے کے بعد برطانوی منصوبے کی بانک پڑھنے کے بعد سے اس سے ملتی جلتی شرائط برطانوی شہریوں کے لیے آئیت کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے جس کی لیے فی چھ پاؤنڈ تک رکھنے کی تجویز ہیں اور یورپی یونین یہ سکیم اگلے سال دوزار بائیس سے نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے تحت یورپی یونین میں بھی برطانوی شہریوں کی ازادانہ نقل و حرکت عام دو رافت پر بڑا اثر پڑے گا تو فرینڈ یہ تھی تازہ ترین آپٹیٹ جو کہ پریزی پٹیل کی جانب سے نیا منصوبہ بنائے جا رہا ہے اور یورپی یونین کی جانب سے تو فرینڈ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور تازہ ترین آپٹیٹ کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ